حدالتی حکم پر انتخابات کی حوالے سے بڑی خبر صدر مملکت کا 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کرانے کا اعلان تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانت سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کے بات کیا گیا الیکشن کمیشن نے 30 اپریل سے 7 مئی کا دوران انتخابات کرانے کی تجویز دی تھی لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ جیل بھرو تحریک میں گرفتار یا دینے والے راہنماوں اور کارکنوں کی نظر بندیوں کا حکم موطل عدالت نے پیچھائی راہنماوں کے رہائی کا حکم دے دیا جسٹس تاریخ سلیم شیخ نے فواد چودری عصد عمر کی درخواستوں پر سمات کی عدالت کا ایڈیشنل چیف سیکیٹری ڈی سی سمیت دیگر فریقین کو نوٹیس جواب طلب ہائی کورٹ ملتان بنچ کا بھی گرفتار کارکنوں کی رہائی کا حکم ملتان ساہیوال سے گرفتار پندرہ کارکن رہا انتظامی کی تمام کوشش شہر رائے گان جنوبی پنچہ میں آتا بہران بدت سوجاری مزفرگڑ اور جامپور سمیت دیگر اصلاب میں سستیاتے کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی لائنیں سرکاری سیل پوائنٹ پر رش باری آنے پر آتا ختم شہری خالی ہاتھ پاپس لوٹنے پر مجبور سفارشی افراد کو آتا دیا جا رہا ہے شہریوں کا الزام سادی کا بات میں آتا نہ ملنے پر خواتین اور مردوں کا پارہ ہائی قومی شہرہ کو بلوک کر دیا عوامی احتجاز پر اسمین کمیشنر سادی کا بات کا فوری ایکشن احتجازی خواتین کے مسائل حل کروا دیئے مہنگائی کا نا سمنے والا سسلہ چاری سکتی اشیاء کا حصول عوام کیلئے ناممکن مہنگائی نے یوٹیلٹی سٹور سے خریداری بھی ناممکن بنا دی گھی ایک سو بندرہ روپے ٹی کلو مہنگا تین سو پچھتر میں ملنے والا گھی چاٹھ سو نوے روپے کا ہو گیا ایک لٹر دور تیس روپے تک مہنگا نو سو گرام شائع کی قیمت میں دو سو پچاس روپے کا اضافہ ایک ہزار ایمل جوس کی قیمت دس روپے بڑھ گئی آئی ایم ایف کی شہرائط پر مہنگائی کا توفان برپا موٹر سائکلوں کی قیمتیں ساتھ میں آسمان پر پہنچ گئیں ہونڈا موٹر سائکل کی قیمتوں میں ساتھ سے پچاس ہزار کا اضافہ سیونٹی سی سی بائک ساتھ ہزار اضافے سے ایک لاکھ چھوالی سہزار نوٹسو کی ہو گئی سی ڈی ڈریم کی قیمت ایک لاکھ پچھون ہزار پانسو روپے ہو گئی بڑھتی مہنگائی نے جنوبی پنجاب کے عوام کی ناکھ میں دم کر دیا ایل پی جی اور سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافے سے نان بائی پریشان سرکاری کیون دو سو اناسی روپے نظر انداز ایل پی جی تیس سو بیس روپے سے ہی کلو میں فروغ دکانداروں کے مطابق سیلنڈرز کی سیکیورٹی پہنچ سے باہر ہے اب نان اور روٹی بیس سے چالیس روپے کے دنمیان فروغ ہوگی روپے نے ڈالر کے پر کارٹ دیئے انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی روپے بتدریز تکڑا ہونے لگا امریکی کرنسی چھائے روپے تیریسٹ پیسے سکتی ڈالر کی قیمت دو سو اٹھتا روپے چھالیس پیسے ہو گئی سٹوک مارکٹ میں بھی مضبط رجھان آپن مارکٹ میں بھی ڈالر پانچ روپے پچاس پیسے سکتا نئی قیمت دو سو بیاسی روپے پچاس پیسے ہو گئی نون لیگ الیکشن کے لیے تیار ہے ڈیویجنل صدر مسلم لیگ نون مہر ایجاز اچھلانہ کی روحی سے گفتگو کہاں معاشی صورتحال کے باعث مشکلات کا سامنا ہے ڈیویجن بھر کے امیدواروں کی ٹکٹ کے حوالے سے مشاورت شروع آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ٹی سیکیرٹری پنجاب ظاہر دختر زمان کا تھانا مکڑوال میاوالی کا دورہ آئی جی پنجاب ایس ایچو مکڑوال سے بغلگیر ہو گئے بہادری اور فرشناسی کے بے مثال مطاہرے پر تمام اہلکاروں کو تعریفی اصنات سے نوازا ڈی پیو میاوالی کی دہشتگردوں کے حملے اور پولیس ایکشن بارے بریفنگ آئی جی پنجاب کا میاوالی کی تمام بورڈر چیک پوسٹوں کو اضافی وسائل اور نفری کے فوری پراہمے کا حکم جنوبی پنجاب بھر میں ڈیڈیٹل مردم شماری جاری فیلٹ امنہ گھر گھر جا کر آدادوں شمار میں مصروف بہاوالگر میں ترپن چارجز چارٹ سو دس سرکلز دو ہزار پانسو تیس بلوکس قائم تحصیل کو چھٹا پانسو اکتالیس بلوکس میں تقسیم ساتھ شمار کنندگان ایک سپروائزے پر مجتمل چالیس ٹیمیں کام کر رہی ہیں ڈیپٹی کمیشنر خانوال وسین حامیس سندھو کا مردم شماری کے لیے قائم کنٹرول روم کا دورہ شمار کنندہ سے فرضی امرجنسی کال کرا کے ریسپونس ٹائم چیک کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہنگامی صورتحال میں مقررہ وقت کے اندر ریسپونس کی ادار ڈی سی نے کنٹرول روم نمبر کی تعداد بڑھا کر تین کر دی ملتان ہائی کورٹ بار کے نو منتخب جنرل سیکیٹری مہر حسیب قادر ایڈوکیٹ کی خانوال آمد پیپلس پارٹی کے راہنمار راو خورکان کی جانب سے زہرانے میں شریف ڈیسٹرک بار اسوسییشن کے نو منتخب جنرل سیکیٹری رانا کاشف ایڈوکیٹ بھی شریف بیزیڈیو میں ہنگامہ آ رہا ہی کمیشنر ملتان آمیر خٹک کی زیر صدارت اجلاس ان خراب کرنے والوں سے اہمی ہاتھوں سے نمٹنے کا حکم ہوسٹلز طلبہ تنظیموں کا سیکیورٹی آرڈٹ کرنے پر بھی اتفاق سیکیٹری جنگلات جنگلی حیات اور ماہی پروری کی زیر صدارت اجلاس نئے ترقیاتی منصوبوں کی مد میں فرنس کے اجراہ کا جائزہ سرف راست خان مکری کی ملتان میں روحی سے گفتگو کہا تیس منصوبوں پر چون سٹھ کام مکمل ہو چکا ہے ڈی پیو رحیمیار خان رزوان عمر گوندل کی سربراہی میں اجلاس مختلف شعبوں کی استعداد کار بڑھانے پر تبادلے خیال آئی ٹی پرنٹ ڈیس ادالتی پیروری کا جائزہ شہدہ کی فیملیز اور ویل فیر کی پروجیکٹ پر بھی تبادلے خیال بھکر سیلا کونسل ہال میں نمبر داران کنونشن فسنوں جنگلات اور بیماریوں سے متعلق انتظامیہ کو آگاہ کرنے کی ہیدار کسان گندم میڈل مین کی بجائے حکومتی خریداری مراکس پر فروب کریں محمد اسماعیل کی سرگوزہ چیمبر آف کومنس آمد غیر ملکی اشیاء سمگلین کی روکسام کے لیے سرگرم دیویجن بھر میں جیک پوستوں پر عملہ تائیونات محمد اسماعیل کہتے ہیں تاجوں کو سہولیات پرام کرنے کے لیے اقدامات چاری ہیں ٹی ایچ کیو ہسپتال تونسہ میں دو روزہ فری آئیکیم سابر چیرمن اربن خواجہ غلام اللہ بخش نے افتتا کیا او جی ڈی سی ال کے ریجنل کوڈینیٹر محمد طیب سوشل ویل پیر آفیسر عبد الرحیم شریک ایم ایس ڈاکٹر کاسیم ملتار سماجی شخصیات کلیم کھوکر تبصم خان اور دیگر بھی موجود ملتار میں خصوصی بچوں کے تیبی معاینے کا معاملہ ایک ہفتے میں ریپورٹ جمع کرانے کے احکامات جنوبی پنجاب بھر کے سکول سپورٹ ڈی او آفیس میں جمع کروائیں گے بچوں کو ضرورت کے مطابق آلات پر آہم کر جائیں گے رحیمیار خان نیشنل گیریسن سیکنڈری سکون میں تقریب تقسیم انعامات میٹرک میں ایک ہزارت زائد نمبر حاصل کرنے والے ایک سو تیٹھ بچوں میں میڈلز اور شیخ تقسیم امریکن میٹیمیٹکس آلمپیڈ میں نمائیہ کارکردگی کے حامل نیشنل گیریسن کے تینتاریس بچوں میں گولڈ سلور اور براؤنز میڈل تقسیم کیے گئے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے طلبہ کے لیے خوشخبری پی بی سی سی کے فیصلے کے تحت لوکل مائکوریشن کی اجازت طلبہ اپنے ہی شہر کے کسی بھی ادارے میں مائکوریشن کروا سکیں گے بہاولپور بورڈ کے مطابق لوکل مائکوریشن کی اجازت طلبہ کی آسانی پلے دی گئی ہے بی سی رہیمیہ خان کی گورمنٹ گرلز سیکنڈری اور بوائز ہائی سکول آمد کمپیٹر لیفت سائنس لیبورٹری کلاس رومز کا جائزہ طلبہ سے افس سوالات کیے دیپٹی کمیشنر نے شجرکاری مہم کے تحت بودہ بھی لگایا موٹر وے پولیس میاوالی کی روڈ سیفٹی آگاہی مہم جاری ماری انڈس کے نیجی سکول میں لیکچر روڈ فروسنگ کمسنی میں ڈرائیونگ کے نقصانات بارے بتایا گیا موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کی اہلیت اور حفاظی تداویت بارے آگاہی دی گئی حج کی سعادت سائیکل پر سفر کرنے والا ساکیب الرحمان سفی سرور پہنچ گیا ساکیب الرحمان ایران شارجہ دبائی سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچیں گے دو ماہ میں ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر سائیکل پر سفر کروں گا ساکیب الرحمان کی گفتبور سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں ایک روزہ ورکشاپ مقصد کپاس کی بہترین پیداوار بارے آگاہی پراہم کرنا تھا مختلف شعبوں کے سربراہان نے کپاس کی مرحلہ وار نگے داشت بارے آگاہ کیا موسم بہار کو خوش آمدی دیجی خان میں جشن بہارہ پر جوش انداز میں منائے جائے گا شہریوں کو بھرپور تفریق مواقع پراہم کیے جائیں گے چودہ سے انیس مارچ کے دوران شہریوں کو تفریحی سہولیات مئر سے ہوں گی دیرہ خازی خان ڈیویجن میں نیوٹریشن انٹرنیشنل کی جانت سے آگاہی سیشن پنجاب رول میلس ایسیسیشن کے وائس جیئرمن خلیل خان لغاری کی شرکت راجنپور لیہ مزفرگڑ اور دیجی خان سے ملس مال کان شریک نیوٹریشن انٹرنیشنل کے سبائی مینجر وستی پنجاب محمد داؤد مفتی کی بریفنگ شرکہ کو فوڈ فورٹیفیکیشن کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دی گئی سیشن میں چودی محمد اجمل ایکٹیکٹیو ممبر پنجاب کی بطور مہمانے خصوصی شرکت شرکہ کو اعزازی شیل سے نواز آگیا مارچ کا پہلا ہفتہ خواتین کے عالمی دن سے منصوب ملتان میں ہفت روزہ تقریبات کا آغاز ڈیجیٹل آل ٹیم کا مقصد خواتین کو ٹیکنالوجی سے متعارف کروانا ہے انپومیشن ٹیکنالوجی سکل سیکھ کر خواتین ترقی کے میدان میں آگے بڑھ سکتی ہیں اور وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ فانے وال میں سپورٹ کالا سولبہ کے ماں بین رساکشی بیڈمنٹن پوٹبول کے مقابلے ادھر گورنمنٹ اسوسیئیٹ کالج سورنڈا محمد پناہ میں ایک روزہ سپورٹ کالا چار سو دو سو اور سو میٹر ریس کے مقابلے پوزیشن ہولڈرز بچوں کو اینہ مات سے نواز آگیا